موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے آج ماہ سفر کے آخری جمعہ المبارک کا بہت خاص ترین عمل آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لئے ہے جو یہ چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کریں اور اللہ پاک کی ذات انہیں ہمیشہ اپنے جناب سے رزق عطا فرمائے اور اتنا رزق عطا فرمائے جتنی ان کی خواہش ہے تو آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں مانگنے کا عمل ہے آج کا وظیفہ رزق کا وظیفہ ہے اگر آپ سو کروڑ بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا کیونکہ یہ ماہ سفر کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد ربیع الاول شریف کا پیارا مہینہ آنے والا ہے تو ماہ سفر میں مانگ لیجئے انشاءاللہ عزوجل جمعت المبارک میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہو گئی اور آپ کا فرمان ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ المبارک کا دن ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ نوجوان توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند یہ بات ہے کہ بوڑا شخص گناہ پر قائم ہو اللہ تعالیٰ کو جمعہ کی شب یا دن میں کیے جانے والے عامال سب سے زیادہ پسند ہیں اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں کیے جانے والے گناہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں لہٰذا جمعہ المبارک کے دن تو عذاب قبر سے بھی لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے کہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو جمعہ کے دن یا رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی سبحان اللہ عز وجل جمعہ المبارک کے دن کس قدر رحمتوں اور برکتوں والا ہے اس دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ گھڑی بہت ہی زیادہ کم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعہ المبارک کے دن آپ اگر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوگی آپ پر اپنی رحمتوں کی اللہ تعالیٰ رحمتوں کی برسات کر دے گا آپ جو چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے انشاءاللہ اس کی بہاریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے ماہ سفر کا آخری جمعہ المبارک ہے تو آپ نے عمل کرنا ہے اللہ پاک کے پیارے سے نام یا وہابو کا یا وہابو کا معنی ہے اے بہت زیادہ دینے والے اور یہ لفظ حبہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے پغیر معافضہ کے عطا کرنا یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو جسے جو چاہا عطا فرمایا بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نچھاور کر دیا اسی طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہاب ہے وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو بغیر مانگے بغیر کسی غرض کی عطا کرتی چاہے اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے ہزانے کھول دیتا ہے اور جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے خاص کر اس اسم کا تعلق رزق کی فراخی کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور یہ اسم بہت زیادہ برکتوں والا ہے جو کوئی شخص غربت تنگ دستی تنگیہ رزق سے دوچار ہوتا ہے یعنی خرچ زیادہ ہو آمدن بہت کم ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو ماہ سفر کے آخری جمعت المبارک میں گیارہ سو مرتبہ صبح گیارہ سو مرتبہ شام کو کر لے اس کے علاوہ اس کے گھر میں بھی اس اسم کو میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اس کے گھر والوں کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی بہت جلد ان کی حالات بدل جائیں گے ذرائع آمدن میں یکدم اضافے کی آثار پیدا ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ ان سب کو گنی کر دے گا تو آپ ضرور اس عمل کو کیجئے بہت زیادہ برکتوں اور عظمتوں والا یہ عمل ہے تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اول آخر آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور گیارہ سو مرتبہ صبح آپ نے یا وہابو اور گیارہ سو مرتبہ شام کو آپ نے یا وہابو کا عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے ہی عطا فرما دے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا اپنے فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے اس بندے کی مدد کراؤ اب میری وہ بہنیں جو فکر و فاقہ میں مبتلا ہیں وہ یا وہابو کا پکسرت ورد کریں یا چاشت کی نماز کے بعد آخری سجدہ میں چالیس مرتبہ لگا تار سات دن تک پڑھیں تو فکر و فاقہ دور ہو جائے گا اور اگر کوئی خاص مقصد ہو تو آدھی رات میں ننگے سر کھلی جگہ میں پڑھیں اس کا فوری طور پر مددعا ہوگا اس کی ہر دعا فوری طور پر قبول ہو جائے گی تو یہ تھا آج کا عمل جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے میرے جن بہن بھائیوں نے جمعے رات کی خصوصی دعاوں میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے اگر آپ مزید اپنا نام دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے کمنٹ سیشن میں کم از کم بیس بار درود پاک لکھئے اور ساتھ میں اپنا نام بھی لکھئے انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا تو اس وظیفے کی صرف انہی بہن بھائیوں کو صرف اجازت ہوگی جو کم از کم بیس بار زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں درود پاک پڑھ کے نیچے کمنٹ باکس میں آ کر بتائیں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ درود پاک پڑھا ہے تو انہیں خود بخود اجازت دے دی جائے گی اس کے علاوہ جو کوئی درود پاک پڑھے بنا اس عمل کو کریں گے انہیں اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ ایک خاص بات ہوتی ہے کہ عمل کو اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے جو کوئی آپ کو عمل بتاتا ہے جس طریقے سے بتاتا ہے آپ صرف اسی طریقے سے اس عمل کو کیا کریں انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے تو مزید ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ